موسیقی سرکولر وہ ہمیں کرنٹ ایکسپنڈیچر کے متعلق اکانمیز کے بارے میں گائیڈ کرتے ہیں ٹیک یہ فائنانس ڈیپارٹمنٹ کی یہ پولیسی ہے کہ وہ چاہتے ہے کہ جو کرنٹ ایکسپنڈیچر ہے جو جاری اخراجات ہیں جو تنخواہوں کی مد میں دی جاتے ہیں یا دیگر مثلاً یوٹیلٹیز یا فرنیچرز وغیرہ آئی ٹی ٹی ٹیلی فون چارجز پیٹرول آہ گاڑیا وغیرہ یہ جو اخراجات فائنانس ڈیپارٹمنٹ چاہتا ہے کہ یہ اخراجات کم سے کم ہو تاکہ ڈیولپمنٹ ایکسپنڈیچر کیلئے ہمارے پاس ایک وائیڈر فسکل سپیس اویلیبل ہو ٹھیک ہے تو انٹیگریٹڈ بجٹ کال سرکولر ہمیں ایکانمیز ان کرنٹ ایکسپنڈیچرز کے بارے میں بھی گائیڈ لائنز پروائیڈ کرتے ہیں کہتے ہیں کہ ان نیسیسری ایکسپنڈیچر کو کم کرو یا ختم کرو اور فائنانس ڈیپارٹمنٹ ہر سال جو اسٹیریٹی میئر سرکولیٹ کرتے ہیں اس پر عمل کرو ان اسٹیریٹی میئر میں ہم جانتے ہیں کہ اس میں یہ ہے کہ گاڑیوں کی پرچیس پر پبندی ہوتی ہے کنٹینجٹ پیڈ سٹاپ کو ہائر نہیں کیا جا سکتا اس کے علاوہ مطلب مختلف جو اشیاء ہے اس کو ہم صرف پروینچل گورنمنٹ کے نومینیٹڈ وینڈر سے پرچیس کریں گے ٹھیک ہے وہ اسٹیریٹی میئر آپ گوگل پہ دیکھ سکتے ہیں اس کو آپ ڈانلوڈ کر لیں پڑھ لیں اور کوشش کریں کہ پھر اس پر عمل بھی کریں اس کے علاوہ جو نیو ایکسپنڈیچر ہے ٹھیک ہے تو وہ کہتا ہے کہ نیو ایکسپنڈیچر صرف اس صورت میں کریں جب یہ نا گزیر ہوں ٹھیک ہے اور پھر ان ایکسپنڈیچر کو پروپوس کرنے سے پہلے آپ یہ دیکھیں کہ اس کی ویلیو کیا ہے ایمپیکٹ کیا ہے بھورے ایکانومی پہ کیا وڈ مطلب پروڈکٹ کیوں ہے کیا مطلب صرف تو فائنانس ڈیپارٹمنٹ کہتا ہے کہ آپ جو نئی ایکسپنڈیچر ہے اس کو کوشش کرے کے اوائیڈ کریں اور صرف ان کے ہی ضرورت کے وقت آپ کی نئی ایکسپنڈیچر پروپوس کریں ٹھیک ہے اس کے علاوہ انٹیگریٹڈ بجٹ کارسرکولر میں فائنانس ڈیپارٹمنٹ ہمیں ایک آن لائن انٹرفیس بھی پروائیڈ کرتا ہے اس کا یو آر ایل آپ سکرین پر دیکھ سکتے ہیں اس یو آر ایل پہ جا کے آپ بجٹ کے ریلیٹڈ جو مختلف فارمز ہے وہ سبمیٹ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے آپ سب سے پہلے یہ کریں کہ وہ جو فارم ہیں سات قسم کے فارم ہیں آہ ویڈیو کیا کر میں اس کے بارے میڈی تفصیلات آئیں گی ٹھیک ہے تو وہ وہ فارم آپ اس یو آر ایل سے ڈانلوڈ کریں ٹھیک ہے پھر ان کو فیل ان کریں پھر پر پرنسپل ایک آنٹنگ آفیسر سے آپ اپروو لے لے یہ یاد رکھے کہ ہر دیپارٹمنٹ کا جو سکٹری ہوتا ہے وہ پرنسپل ایک آنٹنگ آفیسر ہوتا ہے اس ڈیپارٹمنٹ کی بجٹ کیلئے ٹھیک ہے اور پھر آپ ان کو اس یو آر ایل پر سبمیٹ کریں جب آپ سبمیٹ کرتے تو فینانس ڈیپارٹمنٹ کے پاس یہ آ جاتے اور پھر فینانس ڈیپارٹمنٹ اس کے مختلف صورتوں میں آہ مطلب اس کے فارم جنریٹ کرتے ہیں آہ رپورٹس جنریٹ کرتے ہیں ٹھیک ہے آہ یہ انٹیگریٹڈ بجٹ کارل سرکولر جو ہے یہ ہمیں ری اپروپرییشن اور ریوائس بجٹ کے بنانے کے بارے میں بھی گائیڈ لائنز پروائیڈ کرتے ہیں ٹھیک ہے سب سے پہلے تو یہ کہتا ہے کہ ڈیپارٹمنٹ فنڈز میں جو ری اپروپرییشن ہوتی ہے ری کنسیلیشن کے بعد پھر اس کو نہ کیا جائے یہ یاد رکھے کہ آج کل جو ڈیپارٹمنٹ فنڈز میں ایک ہی ڈیپارٹمنٹ میں جو ڈیپارٹمنٹ پروجکٹ ہوتے ہیں تو اس میں ابھی پروپرییشن یعنی ایک پروڈیٹ سے پیسے اٹھا کر دوسرے پروڈیٹ کو دینا دوسرے سے اٹھا کر تیسری کو دینا یہ ایڈمنسٹریٹس سیکسری کو پہلار ہے یعنی ہر ڈیپارٹمنٹ کا جو ہوتا ہے یہ اس کے پہلار ہے لیکن فینانس ڈیپارٹمنٹ کہتا ہے کہ reconciliation meeting کے بعد پر اس کو avoid کیا جائے ٹھیک ہے اور revise estimate جو ہم finance department پہ submit کرتے ہیں تو اس کے لئے proper justification دینی ہوتی ہے ٹھیک ہے وہ justification کھن چیزوں پہ best ہوتی ہے پہلے تو آپ یہ دیکھیں کہ آپ کے progress expenditure کیا ہے for example revise estimate normally ہم submit کرتے ہیں دسمبر کے مہینے میں ٹھیک ہے تو اس سے پہلے پانچ مہینے آتے ہیں پانچ مہینوں میں ہم نے مختلف object مختلف heads میں ہم نے expenditure کیے ہوتے تو ان کو آپ لے لے کہ پانچ مہینے میں آپ کے progress expenditure کتنے ہوئے اور پھر اس پر اگلے seven months کی forecast کرے لیکن یہ ضروری نہیں کہ آپ صرف مطلب پانچ مہینوں کے expenditure دیکھیں اور آپ forecast کرے کیونکہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ پچھلے پانچ مہینوں میں ایک 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 ون ٹیم پرچز آپ نے کی ہو جس کی cost بہت زیادہ تھی تو آپ کے five months کی expenditure شاید وہ بہت زیادہ آ رہے ہو اور آپ پھر اگلے ساتھ مہینے کے اگر اس پر کرے تو وہ بھی زیادہ آ جائیں گے حالانکہ پھر تو اس object کی ضرورت نہیں ہوگی آپ نے ایک دفعہ purchase کیا ہے تو آپ actual کو بھی دے کے اور مطلب آپ اپنی requirement کو بھی دے کے کیونکہ آپ نے پھر finance department کو revise budget میں ہر object کے لیے آپ نے پھر justification بھی دینے ہوتی ہے ٹھیک ہے اور finance department department ہر چیز کو دیکھتا ہے اگر وہ justified نہ ہو تو finance department آپ کے ساتھ agree نہیں کرے گیا ٹھیک ہے اچھا پھر ہر department میں ہر department کا جو budget ہوتا ہے ہم جانتے کہ وہ grant کی صورت میں منظور ہوتا ہے for example ہم مثال لیتے ہیں agriculture department کی ٹھیک ہے تو agriculture department کا ایک grant ہوتا ہے لیکن پھر agriculture department کے بہت سے اٹیج department ہے مثلاً fisheries ٹھیک ہے soil conservation forest ٹھیک ہے تو پھر ان میں سے ہر ایک جو اٹیج department ہیں ان کا اپنا اپنا ڈی ڈی ڈیو ہوتا ہے ڈی 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 ڈیو کوٹ گرانٹ تو یہ کہ ہر کلی عنہ کا grant ہے لیکن پھر ہر اٹیج department کا اسی grant سان کے تحت ڈی 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 او ہوتا ہے ٹھیکے ٹرائنگ اینڈ اس برشنگ آفیسر اور ان کا کوڑ ہوتا ہے یہ کہتے ہیں کہ آپ دیلو لیول پہ تیار کریں یعنی ہر ڈی 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 او اپنا بجٹ تیار کرے گا فیشریز والے اپنے تیار کریں گے آہ لائیو سٹاک والے اپنے تیار کریں گے آہ اس کے علاوہ جو آہ فورسٹ والے ہیں یہ اپنا بجٹ تیار کریں گے ڈی ڈیو لیول پر یہ سب میٹ ہوگا آہ اور پھر یہ بجٹ اسٹی میٹ جو یہ ٹائم لی سب میٹ کرنے ہوتے ہیں بجٹ انٹیگریٹڈ بجٹ کال سرکولر میں ٹائم بجٹ کلینڈر بھی دیا ہوتا ہے جس میں ریوائز اسٹی میٹ سب میٹ کرنے کا پروپر ٹائم دیا ہوتا ہے تو آپ نے اس ٹائم پر سب میٹ کرتا ہے اگر لیٹ ہو جاتے پھر آپ دی یہ پرابلم ہوں گے ٹھیک ہے اچھا اسی انٹیگریٹڈ بجٹ کال سرکولر میں ایسی نی یعنی شیڈیول اپ نیو ایکسپینڈیچر کے ریلیٹڈ بھی گائیڈ لائنس ایسی نی ہے کیا اس کو بریپ ہی آپ سمجھ لیں فور ایکزامپل ایک پروجیکٹ کمپلیٹ کرتا ہے ایسے اگریکلچر دپارٹمنٹ ایس سوری ایڈکیشن ڈپارٹمنٹ ایک پروجیکٹ کمپلیٹ کرتا ہے اس میں اس پروجیکٹ کے تحت وہ ایک سکول کی تعمیر ہو گیا اب اسکول کو چلانا بھی ہے اس کو اپنے بجٹ میں لانا ہے اس کے چلانے پر جو اخراج جاتا ہوں گے تو اس کو بجٹ میں لانا ہے مثلا اس کے لیے آپ نے ٹیچرز کی پوسٹ کرنی ہے مالی کی پوسٹ کرنی ہے نئے افقاسد کی پوسٹ کرنی ہے ٹھیک ہے تو ان تمام پوسٹ جو کریٹ ہوتی پھر جب ہم ان پر ایمپلائیمنٹ کرتے ہیں تو پھر ان کو سیلریز دی جاتی ہے تو وہ سیلری نئے ایکسپینڈیچر ہو گئے اس کو ہم کہتا ہے شیڈیول اپنی ایکسپینڈیچر اس کے لیے اس کو چلانے کے لیے بھی آپ کو مختلف رقم چاہیے مختلف مد میں مختلف پیسے چاہیے فور ایگزامپل آپ کو چاک کے لیے پیسے چاہیے آپ کو بلیک بورڈ کے لیے پیسے درکار ہوتے ہیں آپ کو صفائی سترائی کے لیے جو ٹھولز ہے اس کے لیے ہمیں مختلف چیزیں چاہیے ہوتی ہے ٹھیک ہے فرنیچر اس کے لیے ریکوائیڈ ہوتا ہے ٹیبل یہ ان ساری چیزوں پر بھی جو اکراج آتی ہے وہ بھی شیڈیول اپنی ایکسپینڈیچر ٹھیک ہے تو اس ہی نئے کے لیے بھی گائیڈ لائن ہوتی ہے یعنی سب سے پہلے ایڈمنسٹریٹر لیول پر اس ہی نئے کی اپرویول ہوتی ہے یعنی ایڈمنسٹریٹر سیکٹری جو پرنسپل اکانٹنگ آفیسر ہوتا ہے وہ اس ایسینی کی اپرویول دیتے ہیں ٹھیک ہے پھر فائنانس کو سبمیٹ کرتے اور فائنانس دیپارٹمنٹ میں پھر یہ ایسینی اگزامن ہوتی ہے ٹھیک ہے مطالقہ ڈیپارٹمنٹ کے ساتھ میٹنگ کرتے اور وہ اس کو جسٹیفائی کرتے ہیں اپرویول کے بعد پھر ایڈمنسٹریٹو ڈیپارٹمنٹ اس کی اوڈٹ کوپی پروائیڈ کرتے ہیں اوڈٹ کوپی میں وہ تمام انفارمیشن ہوتے ہیں اخراجات کے جو اس ایسینی میں شامل ہے کتنے اخراجات تنخواہ کی مت میں کتنے اخراجات ہوں گے ایوٹیلیٹی کے مت میں کتنے اخراجات ہوں گے سالانہ اور فرنیچر فیکسچر کیلئے کتنے اخراجات ہوں گے آئی ٹی ایکوپیمنٹ پر کتنے ہوں گے بلیک بورٹ اور حیارٹ وغیرہ یہ ان کیلئے کتنے اخراجات ہوں گے ٹھیک ہے تو اس کی اوڈٹ کوپی تیار ہوتی ہے ایکس پنیلیچر ریلیٹڈ آڈٹ کوپی جب تمام سب سائن کرتے ہیں ٹھیک ایڈمنسٹریٹو ڈپارٹمنٹ بھی سائن کرتے ہیں فینانس ڈپارٹمنٹ بھی سائن کرتے ہیں تو پھر اس کے بعد ایک کمپیوٹر سیکشن ہے ونگ ہے فینانس ڈپارٹمنٹ میں جس کو ایف ایم آئی ایو کہتے ہیں یعنی فینانشل مینجمنٹ ایمپلیمنٹیشن یونٹ تو پھر وہ ہر پوسٹ کے لیے ایک پوزیشن کوڈ کرتا ہے ٹھیک ہے اور پھر جو یہ اسینی ہے اس کو ہم شیڈیول آف نیو ایکسپنڈیچر کے بک میں ریفلیکٹ کرتے ہیں دو سال تک یہ اسینی بک میں ریفلیکٹ ہوتی ہے یہ اخراجات پہلے سال اس کو اسینی فریش میں ریفلیکٹ کیا جاتا ہے اگلے سال پھر اس کو اسینی کنٹینیوڈ بک میں ریفلیکٹ کیا جاتا ہے اور دو سال کے بعد پھر اس کو پرمنٹ بجٹ بک میں ریفلیکٹ کیا جاتا ہے ٹھیک ہے اسینی کی کتنی قسمیں ہیں دو قسمیں ہیں اسینی کے اسینی فریش جس سال ہم اسینی فینانس ڈپارٹمنٹ سے اپروو کرتے ہیں اور اس کو اسینی بک میں ریفلیکٹ کرتے ہیں تو اس سال اس کو اسینی فریش کہتے ہیں اگلے سال پھر اس کو ہم اسینی کنٹینیوٹ کے بک میں ریفلیکٹ کرتے ہیں ٹھیک ہے اگلے سال یہی اسینی فریش جو ہے نا اگلے سال کی جو اسینی فریش بک میں ریفلیکٹ نہیں ہوگی بلکہ اسینی کنٹینیوٹ بک میں ریفلیکٹ ہوگی ٹھیک ہے اور پھر اسینی اس tightaw اسینی فرش販یцы ڈیسی السنی کے سورج پورا تیسر سال یہ پرمانن بجت بک میں ریفلیکٹ ہوتے ہیں اچھا نون سیلری بجت کے بارے میں بھی انٹیگریٹڈ بجت کال سرکولر ہمیں گائیڈ لائنز پروائیڈ کرتے ہیں ٹھیک ہے فائنس ڈیپارڈمنٹ کہتا ہے انٹیگریٹڈ بجت کال سرکولر میں کہ یہ جو سیلری اور نون سیلری کے مطلق جو بجت سیلنگ انڈیکیٹ کی گئی ہے یہ صرف گائیڈنس کیلئے پروائیڈ کی گئی ہے یہ ضروری نہیں کہ یہ بجت پروائیڈ گئی ہے باقی دیپارٹمنٹ نے اس پر ایکچول اور لیلسٹک کالکولیشن کر کے اپنی سیلری اور نون سیلری بجت کو ورک آؤٹ کرنا ہے ٹھائٹ آہ نون سیلری بجت ڈیمانڈ ویتاوٹ اینول پروکورمنٹ بلانٹ ٹھیک ہے تو نون سیلری بجت جب آپ سب میٹ کرتے ہیں اور اس کا سب پروکورمنٹ بلان نہ ہو تو بنانس ڈیپارٹمنٹ کہتا ہے کہ اس کو ایکسپٹ نہیں کیا جائے گا اینول پروکورمنٹ بلانٹ اس ایسا ویری امپورٹنٹ کا بنا یہ ضرور سبیٹ کرنا چاہیے کیونکہ یہ ہمیں ریسورس کو ایڈوکیٹ کرنا پروپرلی ایڈوکیٹ کرنا پروڈنٹی ایڈوکیٹ کرنا کے بارے میں ہمیں ایک ایک فلیٹ فارم ہے ایک ڈاکومنٹ ہے ڈیپارٹمنٹ کو یہ بھی ہدایت کی جاتی ہے تاقید کی جاتی ہے کہ وہ انسیسری یعنی غیر ضروری جو نون سیلری ایکسپینڈیچر اس کو کم کریں میسیوز نہ کریں نون سیلری ایکسپینڈیچر اگر کم ہوتی ہے تو اس کا مطلب یہ کہ ہمارے پاس ڈیولپمنٹ کیلئے زیادہ بجٹ آویلیبل ہوتا ہے ہم زیادہ ترقیاتی کام کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اور انٹریٹ ڈیپارٹمنٹل ریسورسس ایلوکیشن شوڑ بھی ٹاپ ڈاون ٹاپ ڈاون کا مطلب یہ ہے کہ سیکری کی لیول پر یہ تمام ڈیسیشن لیا جائے یعنی سنٹرلائز ڈیسیشن میکنگ ہو کبھی اس کی پیچھے بھی یہ مقصد کار فرما ہے تاکہ ویسٹیج آف ریسورسز نہ ہو اور سیکری جو پرینسپل اکانٹنگ آفیسر بھی ہوتا ہے وہ زیادہ ریشنلی ریسورسز کو ایلوکیٹ کرے اور آسٹریٹی میر کو ابزرو کرے اور ویسٹیج آف ریسورسز نہ ہو اچھائی انٹیگریٹیڈ بجٹ کال سرکولر ہمیں ریسیڈ بجٹ کے بارے میں بھی گائیڈلائن پروائیڈ کرتا ہے بجٹ کی دو کمپونٹیٹی ایک ریسیٹ ہے اور ایک ایکسپینڈیجر ریسیٹ کچھ ڈیپارٹمنٹ پروینچل گورنمنٹ کے ایسے ہے جو مطلب ریونیو جنریٹنگ ڈیپارٹمنٹ ہے جسے کہ ایک سائز ان ٹکسیشن ڈیپارٹمنٹ ہو گیا ٹھیک ہے وہ مختلف ٹکس کلیکٹ کرتا ہے جسے موٹر ویکل ٹکس ہو گیا پھر جو ایک سائز ٹکس ہو گیا ٹھیک ہے اس کے علاوہ خیبر پختوں کا ریونیو آتورٹی جو سیلس ٹکس ٹکس آن سروس کلیکٹ کرتی ہے اور پروفیشنل ٹکس کلیکٹ کرتی ہے اس کے علاوہ بہت سے ایسے ڈیپارٹمنٹ ہے جو فیس کی مد میں چھوٹے چھوٹے ٹکس کلیکٹ کرتی ہے ہیل ڈیپارٹمنٹ کے اگر ہم اگزامپل لے لے تو وہ مختلف ہسپیٹل میں جو ہم چھوٹی چھوٹی فیس ادا کرتے ہیں ایک سرے وغیرہ کیلئے جو ہم پیمنٹ کرتے ہیں یا مختلف بلڈ ٹیسٹ یا یورین ٹیسٹ کے لیے جو پیمنٹ کرتے ہیں تو یہ بھی پروفیشنل گورنمنٹ کی ریسیٹس ہیں تو ریسیٹ کے بارے میں فینانس ڈیپارٹمنٹ یہ گائیڈلائن پروارڈ کرتا ہے کہ آپ اپنے پاسٹ آہ ایکسپیرینس کو دیکھ لے اور اپنے ریونیو پوٹینشل کو دیکھ کے یہ ریسیٹ اسٹیمیٹ آپ ایکس کریں اور پوشش کریں کہ یہ ریلسٹ ہو انکریمنٹل نہ ہو انکریمنٹل سے کیا مراد ہے فور ایگزامپل ایکسیز ڈیپارٹمنٹ نے پچھلے سال دس ارب روپے کا دس ارب روپے کی ریونیو جنریٹ کی ہے تو اب انکریمنٹل کا مطلب یہ کہ وہ اس پہ 15% لگا لے اور کہے کہ اگلے سال میں اتنے ریسیٹس اتنی ریونیو جنریٹ کروں گا تو اس کو انکریمنٹل بجٹیں کہتے ہیں اس کو ڈسکریج کیا جاتا ہے فینانس ڈیپارٹمنٹ اس کو ڈسکریج کرتا ہے اچھا پھر ریسیٹس جو اسٹی میٹس اس کو بھی آپ نے پروفر فارم پہ ٹھیک ہے آگے ہم فارم کے بارے میں پڑھیں گے اس فارم پہ آپ نے سبمیٹ کرنا ہے پریسکرائب فارمیٹ میں کرنا ہے اور ویڈن سٹیپیلیٹڈ پیریڈ آف ٹائم ہوتا ہے ٹھیک ہے آپ نے اس کو جو فینانس ڈیپارٹمنٹ آپ کو انٹرفیس پروائیڈ کرتا ہے آن لائن اس میں آپ نے وہ فارم سبمیٹ کرنے ہوتے ہیں کیونکہ پھر جب بات میں سبمیٹ ہوتے ہے تو پھر فنانس ڈیپارٹمنٹ نے جو آپ کے لئے فٹس کی ہے تو پھر اسی کو آپ نے پھر فالو کرنا ہوتا ہے تو بہتر ہے کہ آپ وہ ٹائم لی اس کو آم ورک آؤٹ کرے ہے ٹائم لی اس کو سبمیٹ کرے اچھا بجٹ چاہے وہ ریوے ریسیٹ بجٹ ہو یا ایکسپینڈیچر بجٹ ہو یہ جب فینانس ڈیپارٹمنٹ میں سبمیٹ ہوتا ہے تو فینانس ڈیپارٹمنٹ میں ایک سٹیئرنگ کمیٹی ہوتی ہے اس کو بجٹ سٹیئرنگ کمیٹی کہتی ہے اس کمیٹی کا کام یہ ہے کہ یہ بجٹ کو اپروو کرتا ہے ریسیٹ بجٹ کو بھی اور ایکسپنڈیچر بجٹ کو بھی اس کمیٹی کو چیئر کرتا ہے منسٹر فینانس ٹھیک ہے اس کمیٹی میں ایسی ایس پینڈی ممبر ہے سیکٹری فینانس بھی اس میں ممبر ہے اور متعلقہ ڈیپارٹمنٹ کا جو سیکٹری ہے وہ بھی اس میں ممبر ہیں متعلقہ ڈیپارٹمنٹ سے مراد یہ ہے کہ فور اگزامپل اگر ایک کلچر ڈیپارٹمنٹ کا بجٹ کی بجٹ کی اپروول ہو تو باقی تین منسٹر فینانس ایسی ایس پین ڈی اور سکری فینانس تو الڑی ہوں گے سکری اگریکلچر بھی اس میں شرکت کرے گا اس میٹنگ میں اور پھر وہ اپنے اسٹی میٹس کو جسٹیفائی کرے گا تو اس کو کہتے ہیں بجٹ سٹیرنگ کمیٹی اس کی کمپوزیشن بھی انٹی کریٹڈ بجٹ کال سرکولر میں دی گئی ہے اچھا جو سب سے ایمپورٹنٹ ڈاکومنٹ ہے بجٹ کا سرکولر کا وہ بجٹ کلینڈر ہے جو ایمپورٹنٹ کمپوننٹ ہے ٹھیک ہے اس میں ہر ایکٹیویٹی کے لیے ایک ٹائم لائن دیا ہوتا ہے بجٹ کا ٹھیک ہے ڈیپارٹمنٹ کب بجٹ شروع کرے گا ٹھیک ہے مطلب بجٹ میں ریوائز اسٹی میٹس بھی ہے اینوال اسٹی میٹس بھی ہے سیلری بجٹ بھی ہے نون سیلری بجٹ بھی ہے ایس این ای بھی ہے ہیومن ریسورس فارمز بھی ہے یہ تمام ڈیپارٹمنٹ کب اس پہ پروسس شروع کرے گا بجٹ کال سرکولر میں یہ ٹائم لائن دیا گیا ہوتا ہے ٹھیک ہے پھر فائنانس کو کب سپمیٹ ہوگا اور پھر فائنانس اس کی اگزامینیشن کب کرے گا اور ڈیپارٹمنٹ کے ساتھ کب کنسلٹیٹو میٹنگ کرے گا بجٹ کال سرکولر میں یہ ٹائم لائن بھی دیا گیا ہوتا ہے ٹھیک ہے پھر بجٹ کب فائنلائز ہوگا ریوائز بجٹ اسٹی میٹس کب فائنلائز ہوں گے ڈیولپمنٹ ڈیولپمنٹ بجٹ جس کو ڈیپی کہتے ہیں وہ کب فائنلائز ہوگا اور فائنانس ڈیپارٹمنٹ سے اس کی اپروول کب ہوگی اور کب کمپیل ہوگی کیبینٹ کو کب سپمیٹ ہوں گی اور پروینچل اسمبلی کو کب سپمیٹ ہوگی اور پروینچل اسمبلی اس کو کب تک پاس کر گیا یہ تمام شیڈیول جو ہے یہ بجٹ کال سرکولر میں دیا گیا ہوتا ہے ٹھیک اس کو ہم بجٹ کلینڈر کہتے ہیں اچھا یہ بجٹ فارم سے ٹھیک ہے کل سات قسم کے فارم ہے فارم ون اس ریلیٹڈ ٹو ریوائز اسٹی میٹ ٹھیک اس میں جو ریوائز بجٹ ہوتا ہے وہ ہم ورکاوٹ کرتے ہیں فارم ٹو میں ایک نون سیلری ایکسپنڈیچر ہیں فارم ٹری ریلیٹس ٹو دریسیٹ ٹھیک ہے ریوینیو اور فارم فار جو ہے یہ ایسی نی یعنی شیڈیول آف نیو ایکسپنڈیچر کے ریلیٹڈ ہیں فارم فائف جو ہے وہ اچ آر فارم ای ہیومن ریسارس فارم اس میں مطلب چیف ایک زکر جو اپرسر یعنی سیکٹری یا ٹیریکٹر جنرل سے لے کر نائب کا صدق تمام آفیسر اور آفیشل کی انفرمیشن ہم نے دینی ہوتی ہے فینانس ڈپارٹمنٹ کو فارم سکس میں جو ہے یہ گرانٹ ان ایٹ کے متعلقے کچھ ڈپارٹمنٹ خاص طور پر اڈانومس بولیز اور کمپنیز ان کو فینانس ڈپارٹمنٹ سالانہ گرانٹ ان ایٹ دیتے ہیں ٹھیک ہے یہ گرانٹ ان ایٹ لمسم فینانس ڈپارٹمنٹ پروائیڈ کرتا ہے اور پھر وہ آٹونمس بولی یا کمپنی جو ہوتا ہے اس گرانٹ ان ایٹ کو اپنے اتورائز بینک ایک آکانٹ میں ٹرانسفر کرتے ہیں پھر یہ اپنا بجٹ خود بناتا ہے اسی گرانٹ ان ایٹ کے ایمانٹ کے اندر اندر ٹھیک ہے اور پھر اسی بجٹ کے مطابق وہ متعلقہ بینک سے جہاں پہ یہ گرانٹ ان ایٹ ٹرانسفر کیا گیا ہوتا ہے وہاں سے وہ اپنے ایک سپیلیچر کرتے ہیں تو گرانٹ ان ایو فارم سکس جو ہے وہ گرانٹ ان ایٹ کے متعلقے کی یعنی ہر ڈپارٹمنٹ نے جو ان کے انڈر کام کر رہے ہیں اٹونمس بولی ہو ہو یا کمپنیز ہو تو اس کے لیے گرانٹ ان ایٹ ٹی ریکوائرمنٹ یا ڈیمانٹ دینی ہوتی ہے اس فارم سیون جو ہے یہ پروکیورمنٹ جس طرح کہ ہم نے بتایا کہ پروکیورمنٹ نون سیلری ایکسپینڈیچر جو ہے یعنی فارم ٹی صرف اس وقت ایکسپٹیبل ہوگی جب اس کے ساتھ فارم سیون ہو یعنی پروکیورمنٹ پلان پروکیورمنٹ پلان سے مراد یہ ہے کہ آپ پورے سال میں کون کون سی چیزیں کتنے کتنے مقدار میں اور کس کس طریقے سے خریدیں گے پروکیور کریں گے اپنے ڈپارٹمنٹ کی لیے کی گیا اچھا جو سب سے ایمپورٹنٹ جو اس میں ہے نا آم 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 انٹیگریٹڈ بجٹ کالسل میں وہ بجٹ سیلنگ ہر ڈپارٹمنٹ کو ان کی بجٹ سیلنگ انڈیکیٹ ہوتی ہے ٹھیک ہے یہ بجٹ سیلنگ جو ہوتی ہے گرانٹ پیس ہوتی ہے ہر ڈپارٹمنٹ کیلئے ہوتی ہے تمام ڈسٹرک س کے لئے بھی ہوتا ہے کل پینتیز ڈسٹرک ہے تو ہر ڈسٹرک کا بھی ہر ڈسٹرک کے لئے بجٹ سیلنگ اس بجٹ بک میں دی گئی ہوتی ہے ہر ڈپارٹمنٹ کا کتنا ڈے دیا جائے گا اس کی بھی اس میں سیلنگ دی گئی ہوتی ہے اچھا ڈٹ اور ڈٹ سرویسز یعنی کتنا کرزہ لیا جائے گا یا کرز پر کتنا کرز لینے کے لئے اس میں کتنے اکرا چاہتا ہوں گے اس کی بھی سیلنگ بجٹ کل سرکولر میں لی گئی ہوتی ہے پینچن اور سبسیڈی کبھی دی آگیا ہوتا ہے اور یہ سیلنگ میلین روپیز میں انڈیکیٹ ہوتا ہے ٹھیک ہے اور یہ سیلری اور نون سیلری دونوں کے لئے ہوتا ہے آپ بجٹ کل سرکولر کو دیکھ لیں اس میں یہ سیلنگ آپ کو نظر آئے گی ٹھیک ہے اچھا پروینچل بجٹ میکنگ سائیکل یعنی ہماری جو خیبر پختنخواح میں بجٹ لائن میکنگ کی سائیکل کیا ہے سب سے پہلے تو لائن ڈپارٹمنٹ بجٹ سبمیٹ کرتے ہیں اگر یہ کرنڈ بجٹ کے مطلق ہو تو فینانس ڈپارٹمنٹ کو سبمیٹ کرتے ہیں اگر یہ دیولیمنٹ بجٹ کی ریلیٹڈ ہو تو یہ پینڈی ڈپارٹمنٹ کو سبمیٹ کرتے ہیں ٹھیک ہے پھر یہ بجٹ جو پروپوزل ہے کرن بجٹ کے جو پروپوزل ہے اور ڈیولپمنٹ بجٹ یہ دونوں پروپوزل ڈسکس ہوتے ہیں کرن بجٹ کی جو پروپوزل ہے اور فنانس ڈیپارٹمنٹ کے ساتھ ڈسکس ہوتے ہیں اور ڈیولپمنٹ بجٹ کے جو پروپوزل ہے یہ پینڈی ڈیپارٹمنٹ کے ساتھ ڈسکس ہوتے ہیں ٹھیک ہے اس پر کنسلٹیشن ہوتی ہے پھر بجٹ کو فائنلائز کیا جاتا ہے اور اس کو ڈیمانڈ فور گرانڈ کی صورت میں کمپائل کیا جاتا ہے ایک بجٹ بک کی صورت میں ٹھیک ہے پھر کیبینٹ کو سبمیٹ کیا جاتا ہے بجٹ کیونکہ ہمارے ہاں پرلیمنٹی فارم آف گورنمنٹ ہے تو پروینچل اسمبلی میں جو بھی بل جائے گا پہلے کیبینٹ اس کا ان کی مطلب اپرویول دے گا ٹھیک ہے تو بجٹ جو ہے یہ بھی منی بل کی صورت میں سبمیٹ ہوتا ہے تو چونکہ یہ ایک بل ہے تو کیبینٹ کو یہ سبمیٹ کیا جاتا ہے کے بلے آپ کے بعد پھر یہ بلوی blendی میں سبمیٹ کیا جاتا ہے پروینچل اسمبلی میں یہ جائے گانڈ فور گرانڈ کی صورت میں سب مٹ کیا جاتا ہے اس پر discussion کی جاتی ہے آہ جو Kristп پیرن ڈیئچر ہے اس پر تو نہ voting ہوتی ہے آہ اور نہ discussion آج آج Disc beneficiaries اس پر ہوتی ہے voting اس پر نہیں ہوتی جو voted expenditure ہے اس پر voting بھی ہوتی ہے اور اس پر مختلف ممبرن سائیبان جو ہے وہ cut motion بھی propose کر سکتے پھر جب پروینچل اسمبلی سے improve ہوتا ہے تو پھر چیپ minister کو سبمیٹ ہوتا ہے اور وہ اس کو authenticate کرتا ہے authentication کے بعد پر اس کو دوبارہ provincial assembly میں سبمیٹ کیا جاتا ہے لیکن اب نہ اس پر discussion ہوتی اور نہ voting it is only for the information of the provincial assembly ٹھیک ہے اچھا اسی integrated budget کال سرکولر میں development budget ADP related guidelines بھی دی گئی ہوتی ہے for example provincial government کی جو ADP policy ہے 2019 سے 23 تک کیلئے تو کہتا ہے کہ جب بھی آپ کوئی ADP scheme بنائے تو آپ اس policy کو اپنے ذہن میں رکھے اور اس میں دیئے گئے parameters کے مطابق آپ اپنی یہ policy بنائے ٹھیک ہے public representative جو ہوتے ہیں نا یہ لوگوں کی فلس ہوتی ہے یہ چونکہ لوگوں کے mindset کا ان کو پتا ہوتا ہے لوگوں کے problems کا پتا ہوتا ہے تو یہ ہمیں یہ guideline provide کرتا ہے کہ ہم جس district میں کوئی ADP scheme جس district کے لیے بنا رہے تو وہاں کے elected representative projectوں کے ساتھ coordinate کرے اور ان سے input لے لے تاکہ ہم بہتر project بنا سکے جس کا impact زیادہ ہوں ٹھیک ہے اور جو project ہم بنائیں گے اس کو ہم sdgs یعنی sustainable development goals s ds ڈی 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 ڈ اور اے اے پی یعنی accelerated implementation پروگرام وغیرہ کے ساتھ اس کے objectivesionar lined ہو ٹھیک ہے sdg اور a ڈی 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 ہیں یہ آپ google سے دیکھ سکتے کہ اس میں کیا کیا guidelines دیے گئی ہے ٹھیک ہے پھر ہم جو project بنائیں گے تو یہ ہمارے پاس proper data ہونا چاہیے اور اس ڈیٹا کو پروپرلی انیلائز کرنا چاہیے اور پھر اس پر اس پروجیکٹ کی پرفارمنس کو میر کرنا چاہیے ٹھیک ہے اور کن پروجیکٹ کو پریورٹی دینی چاہیے وہ پروجیکٹ جو اس سال کمپلیٹ ہوں گے تو زیادہ تر ریسورسز ان کیلئے الوکیٹ ہو نئے پروجیکٹ کو ایوائیڈ کیا جائے سب سے پہلے ان پروجیکٹ کو احمیت دے جو اسی سال کمپلیٹ ہوں گے ٹھیک ہے اور مطلب آپ کی جو سکیم ہے اس کی جو سیکٹر ڈیولیمنٹ آؤٹ پورٹ سے اس کے ساتھ اس کو لنک کرے رائٹ اور جو بھی پروجیکٹ بنے تین سال سے زیادہ نہیں بننے چاہیے تین سال کیلئے ہونے چاہیے تمام پروجیکٹ تاکہ ترو فارورڈ لائیبیلیٹی کو کم کیا جا سکے ترو فارورڈ لائیبیلیٹی ہم اس پر ایک الکس ایک ویڈیو کر رہے ہیں جس میں جتنی بھی یہ کانسپٹ ہے جیسے کہ ترو فارورڈ ہو گیا فیسکل سپیس ہو گئے اس پر ہم ایک الکس ایک ویڈیو بنا رہے ہیں اس میں تمام یہ کانسپٹ ہم ڈیفائن کریں گے ٹھیک ہے ای ڈی پی کی مزید گینڈ لائنز یہ ہے کہ آپ تمام آپ کے پاس جو تمام فیننچل ریسورسز اویلیبل ہے کوشش کرے کہ ان کو دیکھ کر آپ اپنے پروجیکٹ کو پرائیورٹائرز کرے ٹھیک ہے اور ایسے پروجیکٹ کو آپ بنائیں جس جو اکنومک گروت کو انشور کرو انشور کرے ٹھیک ہے تاکہ مطلب صبح کی جی ڈی پی بھی بڑھ جائے اور صبح میں ڈیولپمنٹ ہو جائے انفرا سٹرکچر بن جائے سروس ڈیلیوری امپروو کرے ٹھیک ہے یہ تمام پیرامیٹرز ہے اور پاورٹی کو ایڈریس کرے یعنی لوگوں کو روزگار پروائیڈ کرے اور سپیسیفک ایریاز جو ہے نا جو بیک ورڈ ایریاز ہے اس کی ترقی کو سپیشلی مطلب یہ ٹیک انٹو ایک آنٹ کرنا چاہیے آہ فاسٹ اور فیوچر انویسمنٹ فرم ملٹیپل سورسز کو بھی اسس کرنا چاہیے ٹھیک ہے آہ ڈوپلیکیشن کو ایوائیڈ کرنا چاہیے ایسا نہ ہو کہ کوئی دوسرا ڈیپارٹمنٹ اسی نوعیت کا ایک پروجیکٹ کر رہا ہوں جس طرح ہم دیکھتے ہیں کہ سوشل ویلفیر ڈیپارٹمنٹ بھی مطلب کپیسٹی بلڈنگ میں مختلف پروجیکٹ کرتی ہے مختلف سنٹرز بناتی ہے اور ٹیوٹا بھی بناتی ہے تو یہ ڈوپلیکیشن ہے میرے خیال میں سوشل ویلفیر ڈیپارٹمنٹ کو کپیسٹی بلڈنگ کے کوئی بھی کام نہیں کرنا چاہیے یہ ٹیوٹا کا کام ہے یعنی انڈسٹری ڈیپارٹمنٹ کا جو ٹیوٹا ادارہ ہے یہ اس کا کام ہے ٹھیک ہے اور کوشش کرنی چاہیے کہ یہ جو جو ڈیویلپمنٹ ہو جو یہ پروجیکٹ ہو یہ تمام صبح میں جتنی بھی ازلہ ہے سب ازلہ کو ایکل امپورٹنس دی جائے ایسا نہ ہو کہ ہم صرف مطلب کچھ ازلہ کو امپورٹنس دے جو پہلے سے ترکیافتہ ہو اور جو بیکورٹ ازلہ ہو ان کو آہ نگلکٹ کرے ٹھیک ہے اور فورن پنڈٹ جو پروجیکٹ ہے اس کے ساتھ بھی ڈوپلیکیشن کو ایوائیڈ کرنی چاہیے تاکہ ویسٹیج آف ریسورسز نہ ہو اس کے بعد جو ایڈی پی گائیڈ لائنز میں ہے یہ سپیشل ڈیولیپمنٹ پروگرام کے متعلق ہے انٹیگریٹڈ کال انٹیگریٹڈ بجٹ کال سرکولر ہم اس ڈی پی کے بارے میں بھی کمپلیٹ انفارمیشن پروائیڈ کرتی ہے وہ کہتی ہے کہ سپیشل ڈیولیپمنٹ پروگرام جو ہے ان کا ان کے اپنے گائیڈ لائنز ہے اور یہ ان کے مطابق مرتب ہونا چاہیے ٹھیک ہے اس میں آر سٹیٹس سکیم یعنی ریوائس سکیم بلوگ پرویجن سکیم یعنی ایسی سکیم جس کیلئے لمسم پرویجن رکھی جاتی ہو اور ان کی جو ہے ابجیکٹ وائز یا فنکشن وائز ڈسٹیبیشن آف بجٹ نہ ہو ایسے پروجیکٹ اور امبریلہ پروجیکٹ یعنی ایسے پروجیکٹ جس کو پشاور سے ایکزیکیوٹ کیا جائے اور پھر وہ مختلف ڈسٹرک میں سکیٹرڈ ہو تو ایسی سکیموں کو اس ڈی پی میں کہتے ہیں کہ ایوائٹ کرنا چاہیے تاہم اگر ضروری ہو امبریلہ اسکیم یعنی ملٹیپل ڈسٹرک میں اس کو ایسے پروجیکٹ ہو جو ملٹیپل ڈسٹرک میں آپریٹ کرے تو پھر اس کے اس کے اپنے گائیڈ لائن ہے ٹھیک ہے امبریلہ سکیم سے مراد اس کی میں ایک ایگزامپل دیتا ہوں سوشل ویل فری ڈیپارٹمنٹ کا ایک پروجیکٹ تھا اسٹیبلیشمنٹ آف ڈرگ ریہیبیلیٹیشن سنٹر فور ڈرگ ایڈیکٹس ٹھیک ہے تو یہ پروجیکٹ پشاور سے ایکزیکیوٹ ہوتا اور ڈسٹرک میں ڈرگ ایڈیکٹس ریہیبیلیٹیشن سنٹر قیم کیے گئے تھے ٹھیک ہے تو یہ انٹیکریٹڈ بجٹ کالسرکولر ہمیں بتاتا ہے کہ اگر اس طرح کی کوئی امبریلہ سکیم ایکزیکیوٹ کرنا ہو بہت ضروری ہو تو پھر یہ اپنے گائیڈ لائنز کے مطابق کھونا چاہیے نورمل ایڈی پی کے طور پر نہیں ٹھیک ہے نیا پروجیکٹ جو بھی سپمیٹ ہوں گے اس ڈی پی کے انڈر تو اس کا ایک ڈیٹیلڈ کانسپٹ پیپر ہوگا ٹھیک ہے اور اس کی ڈیٹیلڈ کاسٹ اسٹیمیشن بھی ہوگی اوبجیکٹ وائز لم سم پرویجن نہیں اوبجیکٹ وائز اس کی کاسٹ اسٹیمیشن ہوگی ٹھیک ہے اور لینڈ اویلیبیلیٹی کو بھی کنسیڈر کیا جائے گا کوشش یہ کی جائے گی کہ جو بلڈنگ ہے وہ رینڈ پہ لیا جائے کنسٹرکشن نہ کی جائے کیونکہ کنسٹرکشن پہ پھر بہت زیادہ کاسٹ آتا ہے ٹھیک ہے اسی طرح اس ڈی پی کے متعلق جو دیگر گائیڈ لائنز ہے اس میں یہ ہے کہ ایسے پروجیکٹ بنائے جو پاورٹی کو الیوییٹ کرے لوگوں کو جوب پروائیٹ کرے پروڈکشن کرے تاکہ پروینس کی جی ڈی پی کو کنٹریبیوٹ کرے ٹھیک ہے اور اس کے جو ابجکٹیوز ہو وہ سسٹینیبل ڈیولپمنٹ گول گول کے ساتھ الائن ہو اور جو نیوٹریشن کے متعلق جو پروڈکٹ ہے پروڈکٹ ہے تو وہ خیبر پختنخواہ کی ملٹی سیکٹورل انٹیگریٹیڈ نیوٹریشن سٹریٹیجی کے ابجکٹیوز کے ساتھ اس کے ابجکٹیوز الائن ہو ٹھیک ہے پرائیورٹی دی جائے پبلک پرائیوٹ پارٹنشپ کو کیونکہ ہم جانتے ہے کہ گورنمنٹ کے پاس جو ریسورسز ہے وہ سکیرس ہیں جبکہ پرابلم ڈیورس نیچر کے اور ملٹیپل پرابلم ہے نیو میری اس پرابلم ہے ٹھیک ہے تو حکومت کے بس کی بات نہیں ہے کہ وہ ان تمام آہ جو ایشیوز ہے اس کو اڈریس کرنے کے لیے ریسورسز کو الوکیٹ کرے تو پبلک پرائیوٹ پارٹنشپ آگمنٹ گورنمنٹ ریسورسز اور دوسری طرف یہ ٹرانسپرینسی کو بھی انشور کرتی ہے ٹھیک ہے اس میں رسک گورنمنٹ اور پرائیوٹ سکٹر رسک بھی شیئر کرتے ہیں رسپونسیبیلیٹی بھی شیئر کرتے ہیں ریسورسز بھی مطلب جوائنٹ ونچر میں کرتے ہیں تو ریسورسز بھی اگمنٹ ہوتی ہے اور ریزلٹ کے جو پروجیکٹ کے جو آوٹ پوٹ ہے وہ زیادہ ہوتے ہیں ٹھیک ہے تو پبلک پرائیوٹ پرٹنشپ اس ویری ایمپورٹنٹ کانسپٹ بیچھ ریسنٹ لی امرشد ان تاپرویس اف خیبر پخت امخواہ پوری دونیا میں یہ کب سے اس کو ایمپلیمنٹ کیا جا رہا ہے ٹھیک ہے تو انٹیگریٹیڈ بجٹ کار سرکولر ہمی ای ڈی پی کے بارے میں یہ گاید لائنز پروریڈ کرتی ہے کہ زیادہ تر پروجیکٹ پی 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 موڈ میں کیا جائے یہ یاد رکے کہ خیبر پختم خواہ میں دو بڑے پروجیکٹ ہے جو پی 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 موڈ پہ کیا گئے ایک سواک موٹر وے ٹھیک ہے اور ایک رشک ہے سپیشل اکنامک زون رشک ہے سپیشل اکنامک زون یہ چائنہ کے ساتھ پارٹنرشپ میں کیا گیا گیا ہے اس کی ڈیولپمنٹ کے تمام ایکسپینڈیچر جو ہے وہ چائنہ کرے گی اور مطلب اس کو ڈیولپمنٹ کے بعد پھر اس میں پلوٹنگ کرے گی اور مختلف انڈسٹریل اس کو وہ پلوٹ ایلوٹ کرے گی اور تھرٹی ائر تک وہ ان کے پاس رہے گا اس میں سے جو پروپٹ آئے گا اس میں سے نائنٹی پرسنٹ پروپٹ چائنہ رکھے گا اور ٹین پرسنٹ پروپٹ گورنمنٹ آف خیبر پخت انخواہ کو ملے گا تیس سال کے بعد پورا یہ جو سائٹ ہے رشکے سپیشل اکنامک زون یہ خیبر پخت انخواہ کی ملکیت میں آ جائے گا ٹھیک ہے تو اس طرح کے پروجیکٹ کو آم پرائیورٹائز پرائیورٹی دینی چاہیے ٹھیک ہے ہیلتھ اور ایجوکیشن ڈیپارٹمنٹ کو اپنے ابجکٹیوز کو آہ کنسالیڈیٹ کرنا چاہیے اور اپنی سرویس ڈیلیوری کو امپروو کرنا چاہیے ایفیشنسی اور ایفیکٹ یونس کو انشور کرے ٹھیک ہے اور ان کے لیے جو بلڈنگ درکار ہوتے کسی ہسپیٹل کی لیے ہیلتھ یونٹ کی لیے یا سکول کی لیے تو کوشش کرے کہ وہ نیا کنسٹرکٹ کرنے کے بجائے رینڈ پہ لے لے ٹھیک ہے کیونکہ کنسٹرکشن پر سیول کوسٹ جو ہے وہ بہت زیادہ ہوتا ہوئے پرونشل گورنمنٹ کے پاس اتنے ریسورسز نہیں ہے آویلیبل ٹھیک ہے اسی طرح انفرمیشن اور کمیونکیشن ٹیکنالوجی کو یوٹلائز کرے ٹھیک ہے مطلب کوشش کرے کہ زیادہ تر پروجیکٹ میں جو ہے وہ پیپرلیس گورننس ہو یعنی آئی ٹی آئی ٹی سیکٹر کو کیا جائے کیونکہ آئی ٹی سیکٹر جو ہے ایٹ ہز براٹ ریولوشن ان دا ورلڈ اور ہم اس میں کافی پیچ ہے ہمیں اب آئی سی ٹی کی طرف اپنے اپنا روح موڑنا چاہیے ٹھیک ہے اور ایسے پروجیکٹ کو ایسے پروجیکٹ کو پرائیورٹی دینی چاہیے جو ریونیو جنریٹ کرے گورنمنٹ